نے ایکسکیوز کیا ہے کہ ہم نے اپشلی ان کو نہیں بلایا تھا ہم نے اپشلی نہیں بلایا اپنی میں نے بھی یہی بات پڑھی ہے بالکل میں نے بھی سیم یہی بات پڑھی جو آپ بتا رہے ہیں جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی اب تھوڑی مچور ہو گئی ہیں اور وہ صرف ایک فورن ایک پروپر فورن پالیسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ان کے خلاف وہاں کیس بھی ہے نا سر مگلدیش میں ہے میں بھی اس کا پڑھ رہا تھا بلکل مگلدیش میں کیس ہے اور جیسے سعودی ربیانہ بھی انہیں منع کر دے کر آپ یہاں نہیں آسکتے لاسٹ میں اب ایک جو آہ چیز ہے کہ وہ رہ گئی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل آسم منیر جو ہیں وہ تو آہ ان کے پر شاید کچھ لوگ کو اتراز ہو ان کے کمیشن کی بنیاد بنا کے اس کو یا ان کی ریٹائرمنٹ کو اور اگر نریندر موجی جی ہیں تو شاید آہ مسلم کنٹریز کے ساتھ اتنے ٹرمز نہیں ہوں گے لیکن ہم نے اس کو اپوزٹ دیکھا ریوارڈز بھی دی دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا ویڈیو دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے کتر میں جو فیفا ورلڈ کاف ہو رہا ہے اس میں ایک بھارت کا آروپی بھگوڑا جاکھر نائک دیکھا جس کو لے کر انڈین گورنمنٹ نے کتر سے اوفیشیلی ڈپلومیٹک طور پر اس میں بات کی اور ہمیں definitely اس کا جواب ملا اور اس سے پتا چلتا ہے کہ بھارت کی گلوول ورلڈ میں کیا ستی ہے کتنا پاورفول ہے بھارت پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لازٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹلی میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا میں ملتا ہوں کوئی سر اب انڈیا کے جو ہے وہ گلف کنٹریز کے ساتھ بھی ڈیلیشنز کافی بہتر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتے چلے جا رہے ہیں آگے بڑھنے ورنہا پہلے تو بہت پاکستان میں لوگوں کو لگتا تھا کہ ویڈیو پی کی گورنمنٹ ہے اور اگر نریندر موجی جی ہیں تو شاید مسلم کنٹریز کے ساتھ اتنے ٹرمز نہیں ہوں گے لیکن ہم نے اس کو اپوزٹ دیکھا ریوارڈز بھی دی ہے انہوں نے کئی لوگوں نے جو کئی کنٹریز کی طرف سے اور ٹرمز بھی ہم نے دیکھا کہ بہتر ہو رہے اس کی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ بھی اب توڑی مچھور ہو گئی ہیں اور وہ صرف ایک پر فورن پولیسی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اس میں وہ ریلیجن کو مکس نہیں کر رہے ہیں یہ ریزن ہو سکتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات کی گئی ہے جس کی وجہ سے اسلامی کنٹریز جہاں وہ انڈیا کے ساتھ کمفٹیبل فیل کرتی ہیں دیکھیں تین کارن ہے آپ جو جی پہلا کارن ہے آج کہ آپ جیو پولٹکز دیکھیں تو چائنا is going down the drain اگر آپ پچاس سے سو سال کا گروہ دیکھیں کہاں ہے مارکٹ دیکھیں انڈیا اور دوسرا کنٹری کوئی ہے نہیں یہ ایکنومک پیرامیٹرز بتا رہی ہے میں نہیں بتا رہا ٹھیک ہے اب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکن یونیورسٹیز میں آئی وی وی لیگ یونیورسٹیز میں کھلے آپ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جو چائنا نمبر دیتا ہے فرجی میں تو شروع سے کہتا تھا فرجی نمبر دیتا آپ تو امریکن یونیورسٹیز میں تنک ٹھیک ٹھیک ہوا بات ہو رہی ہے لوگ تو یہ کہتے کہ ساٹھ ستر پرسن تک یہ فرضی ہو سکتا ہے یہ نمبر جی ڈی پی کا کیونکہ چائنا کا جی ڈی پی ایسا جی ڈی پی جس کو پانچ ادارے پانچ نمبر دیتے ہیں باقی کسی کے جی ڈی پی میں ایسی ایمبیوکٹی نہیں ہوتی چائنا کا ہی ایسا ہوتا ہے تو اب چائنا is slipping یو ایسی سٹیگنیٹنگ مارکٹ انڈیا ہے پوائنٹ نمبر ون تو مور آف کمپلشن پوائنٹ نمبر ٹو جو مودی جی کا آٹریچ ہے جو فورن پالسی ہے وہ بہت بہترین رہی ہے that is for trade and business آپ کا مذہب آپ کے گھر میں میرا بہت بڑا ایونٹ تھا وہاں پہ ان کی جب پریزنس دیکھی گئی تو اس کے بعد دوبارہ سے شور اٹھا کہ ان کا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے اور انڈیا نے اوفیشلی تو نہیں بتایا لیکن کچھ انڈیا ایک دو منسٹرز کی میں نے سٹیٹمنٹس پڑھی ہے کہ شاید انڈیا نے یہ بات قطر کے ساتھ اٹھائی ہے اور کچھ انڈیا میڈیا نے ریپورٹ بھی کیا ہے کہ قطر نے ایکسکیوز کیا ہے کہ ہم نے اوفیشلی ان کو نہیں بلایا تھا کیا ہے کیا نہیں ہے سٹوری کیا ہے اب ہوا کہ فیفا ورلڈ کپ میں جگدیز انکر صاحب جو ہمارے وائس پریزنٹ ان کو اناؤگریشن کے لئے بلایا گیا تب ہی خبر نکالی گئی بھی زاکر رایاکار اور ابھی جو میڈیا سے خبر آئی ہے جو کچھ سورسوں سے آئی ہے کچھ میڈیا داروں سے بھی خبر آئی ہے انڈیا نے اس پہ اعتراض ظاہر کیا میں بھی دو دن پہلے نیشنل ٹی پہ ڈیبیٹ تھی میں بھی اس پہ تھا میں نے کہا انڈیا اگر ان کو زاکر نہ ایک کو بلا پھر انڈیا پر ان کو بلانے کا مطلب ہی نہیں اگر اسی زمین پہ اسی پوڈیم پہ یہ دو لوگوں تو مطلب ہی نہیں ہے یا تو چوز ون یا تو آپ ان کو بلائی یا ان کو بلا ہے پھر قطر کا کلیریفکرشن شاید آیا ہے میں نے بھی کہیں پڑھا ہے میں نے بھی یہی بات پڑی ہے بلکل میں نے بھی سیم یہی بات پڑی ہم نے پڑھا ہے قطر کا کہہ رہا تھا ہم نے ان کو نہیں بولا ہی اور ہم نے ان کو نہیں بولا хоть تو یہ یہ کانٹروورسی وہاں سے شروع ہوئی کیونکہ جو اس پہ ایک کار کردگی ہے اور اس پہ قریب قریب آلماس چھ ساتھ اسلامی کنٹریوں کو چھوڑ کے شاہر ہر کنٹری میں he's not allowed to go nobody wants him except Malaysia and all کیونکہ یہ this man is a perennial liability اور اس کے جو ISIS سے connection یہی بات پہ میں آنا چاہ رہا تھا کہ یہ کچھ اس قسم کی چیزیں جو میں نے توڑی بہت پڑی تھی اور پھر مجھے جو سمجھ آئی وہ ایسا تھا کہ وہ اس ایڈیالوجی کو شاید یہ کافیت تک سپورٹ کرتے رہے انہوں کی جو چیزیں تھی جو خلافت و علافت کی کہانیاں انہوں نے سنائی ہمیں سیریہ اور عراقی جو تباہی تھی if i'm not wrong تو غالباً توڑا بہت یہ نہیں بلکہ کافیت تک سوفٹ کارنر رکھتے تھے ان چیزوں کے لیے نہیں سوفٹ کارنر ہی نہیں رکھتے تھے لوگ کو پروچائد کرتے تھے مسلم اس کو ریڈیکلائز کرنے کا بڑا کام کرتے تھے تو یہ مسلم کو ریڈیکلائز کرنے کا he was a very sophisticated operator پھر جب اس میں آئیسیس کی ریکروٹ میں اس کا نام آیا جب ٹیررس کہہ رہے جو منگلہ دیش میں انہوں نے بہت بڑا ٹیرر اٹاک کیا تھا سترہ اٹھارہ لوگ مرے تھے منگلہ دیشی اس میں تو انہوں نے کہا تو ان کے خلاف وہاں کیس بھی ہے نا سر منگلہ دیش میں کہہ میں بھی اس کا پڑھ رہا تھا منگلہ دیش میں کیس ہے اور جیسے سعودی عربیانہ بھی انہیں منہ کر دے کر آپ یہاں نہیں آسکتے جب یہ پول پٹی کھل گئی نا پہلے تو ایس پریچر گئے نورمان بندے گئے تو ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں بھئی آپ بسرمانو آپ کو حج کرنے آنا کوئی روک تھوڑے ہی آسکتا بلکل صحیح بلکل صحیح وہ تو ایم بی ایس نے تو پیچھے بھی بولا بولا جس کو بھی حج کرنے آنا آسکتا کوئی آپ پتی نہیں پر یہاں اگر آپ پولٹیکس کرنے آئے ہوئے تو موٹا کے جیل میں آزو بلکل بلکل تو اس کا کلیر سٹینڈ ہے آپ کو یہاں زیارت کرنے آنا اور بہت اچھی بات ہے یہ بلکل آپ بہت اچھی بات ہے پولٹیکس سے من ملائیے پولٹیکس کرنا ہمارا کام ہے آپ کا کام ہے ریلیجن کرنا اپنا ملک ہے ان کا وہ جانے ان کا کام جانے ہاں تو اب یہاں پہ جب یہ پول پٹی کھلتی ہے تو فغیر بائی تب سے ان کا ہر جگہ انٹری بند ہو گئی ہے اور پتہ نہیں ملیشیا نے ان کو کیوں کہا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کتر نے کس طریقے سے زاکر نائک کو ان اوفیشیل طور پر بلایا اوفیشیل طور پر نہیں بلایا یہ ان کا ایک ڈپلومیٹک جواب آیا فیفا ورلڈ کپ میں آپ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے اوپننگ سیرمینی تھی تو بہت سارے لوگوں کو کریٹسائز کرنا ہی تھا کتر اسلامیک دیس ہے برکھا یہ وہ سب چیزیں اور اس کے بعد فیفا میں جس طریقے سے کم کپڑوں میں لڑکیوں نے ڈانس کیا تو بہت ساری باتیں ہونی ہی تھیں اور وہ ہوئیں حالانکہ یہ فیفا ورلڈ کپ بہت زیادہ انٹرسٹنگ چل رہا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ چل رہا ہے جس طریقے سے اولٹ فیر ہوئے ہیں وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے بٹ ہمیں تو اس بار ابھی اس ٹاپک پر بات کرنی ہے کہ جاکھر نائک دیکھیں جاکھر نائک پر بھارت میں بہت سارے آروپ لگے ہیں اگر جاکھر نائک اللہ پر اتنا ویسواس کرتا ہے اوپر والے پر اتنا ویسواس کرتا ہے اور سچا ہے نیڈر ہے تو اس کو بھارت میں آ کر جو اس پر آروپ لگے ہیں اس کا سامنا کرنا چاہیے نہ کہ بھاگنا چاہیے پھر اگر تم نیڈر ہو تو سامنا کرو لیکن اس نے کیا کیا سیدھا اس نے اتنا اتنا بڑا نیٹورک تھا یہ جاکہ ملیشیا میں سیٹل ہو گیا ملیشیا اور قطر دو دیس اس کو لے کر کافی زیادہ باتیں کرتے تھے اس کو سپورٹ کرتے تھے تو یہ وہیں پر سیٹل ہو گیا اور جاکھر نائک پر بہت سارے آروپ ہیں بہت ہی سارے آروپ ہیں آپ اس کے ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کس طریقے سے ایک تو اس کا سٹائل ایسا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل سچ بول رہا ہے باٹ ایسا ہوتا نہیں ہے اور کس طریقے سے یہ مطلب آپ دیکھیں دوسرے دھرموں کا مجھے 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 م اپنی رائے در چینل کو سبسکرائب کریں